موسیقی میں جب شخص پہنچا امام نے پوچھا اس سے کہ تم ہمارے جہت کی جارت میں جاتے ہو کہا مولا سال میں ایک دفعہ کہا مہینوں میں نہیں جاتے کہا ہفتے میں نہیں جاتے کہا روز کہا مولا کیسے ممکن ہے میں روز جارت کر سکتا ہوں فاصلہ ہے کہا کھلے آسمان کے نیچے جایا کرو تین دفعہ کہو صل اللہ علیہ وسلم کہا بلکل ایسی جیسے تم نے امام حسن کی جارت کی شب جمعہ ہے ہر جارت ہے حسرت رکھے دل میں کہ کاش کسی شب جمعہ میں کربلا میں ہوں یہ معاملہ کوئی اور ہے ہمارے استاد آبا پناہیان کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے جانا تھا جمعہ کو سب کچھ تھا میرا ٹکٹ اور سب ہوا مجھے جانا تھا ویزا نہیں آ پا رہا تھا بہت کوشش کی زہر تک نا امید ہو گئے انہوں نے کہا ویزا نہیں آیا دل ٹوڑ گیا لیکن دل کربلا میں تھا کہتا ہے دو دن گزرے دو ستہ فون آیا وہ بھی آلے کے دین تھے انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا اس کو پھر میں نے کسی اہلے مانا اہلے دل جو عالم ہوتے ہیں کربلا کی رات ہے اور آپ کربلا کے اندر ہیں تو جب میں نے ایک بڑے آلے عالم سے پوچھا تو انہوں نے کہا کیونکہ اس کی روح کربلا میں تھی اس لیے امام نے اسے زہرت کے لیے کربلا بلا لیا عزیزان محترم حسرت کرنا ضروری ہے کہ کاش ہم تین شعبان کا جشن کربلا میں کر رہے ہوتے خود ضروری ہے یہ یہ اندر سے مانگنا میں کیسے جا سکتا ہوں جس کے پاس کربے بھی ہوں جب تک امام نہ بلائیں کوئی بھی نہیں جا سکتا بلاتے وہی ہیں اب آپ بولیں کہ وہاں سے بہت سارے لوگ تو عجیب عجیب سے جاتے ہیں اور عجیب سے واپس آتے ہیں خوب یہ عجیب سے جانا کرم ان کا ہے بلانا عجیب سے واپس آنا یہ میری اپنی تبدیر ہے یہ میرا اپنا مقدر ہے کہ میں وہاں سے آگے بھی صحیح نہیں ہوا ان کا کرم انہوں نے تو سب کو بلایا امام نہ بھی کھولا ہے رب نے باب فضیلت تیرے لیے خدسی بھی کر رہے ہیں عبادت تیرے لیے کوثر ہے تیرے واست جنت تیرے لیے عرفے کے روز ہے یہ سعادت تیرے لیے ممتاز کر دیا تیرے مسجود نے تجھے تیرے لیے تیرے لیے